بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تب بھی ilیگل طریقہ نہیں ہے آپ لήگل ہی ہیں کیونکہ آپ یہاں سے کماتے ہیں اگر آپ مثال کہ چاہے کوئی یورو کماتا ہے درحم کماتا ہے یہاں دبائی میں مسکت میں میقتر میں کوئٹ میں کہیں بھی آگی چاہے آپ ریال کماتے ہیں تو آپ سب یہاں پر لیگل طریقہ سے کماتے ہیں یہاں پر بھی سیف کر سکتے ہیں اس میں کوئی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اچھا نمبر دو آپ اپنی رقم بھائی پاکستانی بینکوں میں سیف کرنا چاہتے ہیں روپے کے حساب سے وہاں پر روپے کے حساب سے سیف ہوگی یا اپنے گھر میں آپ سیف گھر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثال کا طور پر آپ کچھ گولڈ کی چیزیں لے لیتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ نے لی ہوں گی تو کیونکہ گولڈ کے ریڈ کے مطلق آپ کو میں واضح کر دوں پاکستان میں دو لاکھ پچھتر ہزار پلس میں ہے تقریباً اور بہت بہت ریڈ بڑھایا جی یہ تین چار منت کے اندر گولڈ کا تقریباً ستر پہ یتر ہزار روپے ہی بور رہے ہیں آپ اچھا بہرحال اگر آپ کچھ پروپٹی بغیرہ والا معاملہ آپ پاکستان میں لینا چاہتے ہیں یہ تو ہو گیا میری بات کو ابھی تھوڑا سوچیے گا ضرور اور نیچے کمیٹ میں اپنی ریو بھی ضرور دیجئے گا اچھا اگر مثال کا طور پر میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت دس ہزار ریال کے پاکستانی کتنے روپے بنیں گے تقریباً تہتر تیس چالیس پچاس کے راؤن میں ریٹ ہے سات لاکھ تیس ہزار یا سات لاکھ پینٹیس چالی ساڑھے سات لاکھ تک بن جائیں گے یہی ہوگا اس میں کوئی کسی قسم کی مسٹیک ہو میں معذرت فارم لیکن میرے نزدیک کتنی منتے ہیں یار ایک ہزار کے تیہتر ہزار تو دس ہزار کے کتنے منے سات لاکھ تیس ہزار اوپر کچھ بنیں گے جو ساڑھے سات لاکھ بور رہے ہیں آپ تو ساڑھے سات لاکھ پاکستان میں آپ کیا لیں گے پلاٹ بغیرہ تو آئے گا نیکو لیں گے تو کسیتوں کے اوپر لیں گے کسیتیں دیتے رہیں گے اور وہ کام بھی آپ پھر پکے والا کیجئے گا پرفیکٹ کیونکہ ان معاملوں کے صورت میں پاکستان میں بھائی جو ہے وہ فرار والا بہت مسئلہ بنتا ہے اچھا یہ بات آپ کو میں اس لیے بتا رہا تھا اگر دس ہزار ریال ہم یہاں پر رکھیں اور ریال کا ریٹ اگر ہنڈرڈ کے راؤنڈ میں جاتا ہے تو پھر کتنا پرافٹ ہے دس ہزار ریال کے بیچے اچھا یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اکثر بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یا رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا دیکھیں اگر پانس سات روپے تک ریال کر گرتا ہے پھر تو واقعی نقصان ہے جی اور میرے نزدیک ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے جی اپنی اس کا جو بھی آئیڈیاز ہیں میرے نزدیک ریال کا ریٹ نہیں گرے گا ہاں بیس تیس پچاس ایک پیسے کا ایک پیسے کے اور ان میں آگا پیچھا ہوگا اس کی کوئی مشکل نہیں ہے میرے نزدیک ریال کا ریٹ پانس سات روپے اگر آپ وہ سوچ رہے ہیں گرے گا تو نہیں گرے گا ریال کا ریٹ بڑھے گا اور پاکستان میں اس وقت کی جو صورتی حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو ریال کا ریٹ اسی یا اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے برحال آج میں جو آپ کو بات بتانے لگا تھا بتانے والا تھا وہ پہلے آپ کو بتا دوں میں یہاں پر آئی ایم ایف نے سیکرٹ کسٹ دے نہیں ہے پاکستان کو تو اس کے لئے کچھ شرائط سامنے آئی ہے ان میں ایک نا شرائط ان میں ایک شرط جو تھی وہ پتہ کیا ہے اے ایف بی آر ایف بی آر کو روہ مالی سال بارہ ہزار نو سو تیرہ عرب روپے کا ٹیکس حدف حاصل کرنا ہوگا بارہ ہزار نو سو تیرہ عرب روپے عرب روپے کا اس میں یہ بات آپ کو ساتھ میں اس لیے پردیشن کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس میں نون فائلڈر والا بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا بھی یعنی کہ اگر پہلے آپ کو بتا ہے وہ ٹکٹ والے معاملات پاکستان میں ویزا لگوائی کا معاملات یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے میرے پردیشن بھائی آپ چھوٹی جا رہے ہیں تو وہاں پر یاد فائلڈر ہو جائے گا اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹیکس اگرہ نہیں کرتا ہے نمبر دو اگر آپ کی پاکستان میں فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے اکاؤنٹس اگرہ میں اگر آپ پیسے بھیجتی ہیں تو وہ آپ ان کو فائلڈر کر لیں آپ کو بتا ہے ایک لاکھ کے پیچھے چھ سو یا نو سو وہ کاٹ رہے ہیں پاکستان میں اگر فائلڈر ہو جائیں گے تو آپ کا ایک روپے نہیں کٹے گا ہاں سلانہ بیس کے اوپر آپ کو آپ کے جو بھی اساسے بغیرہ ہیں وہ بتانے پڑتی ہیں یار کون سا کروڑوں کو مارے ہیں پردیشی کمانے تو یہاں پر ریال ہیں جو ہم نے فائملی کو بیج رہے ہیں جاتے سمیں ساتھ لے کر جانے ہیں برحال ابھی میں مدہ کے اوپر آتا ہوں بات یہ ہے کہ دس ہزار ریال کی میں بات کرتا ہوں میں جیسا کہ میں آپ کو دس ہزار کا ساڑھے ساتھ لاکھ بنے گا پاکستان میں تو ابھی کسی طرح کے اوپر پلات بنی آتا ساڑھے ساتھ لاکھ اگر پہلے دے دیں کسی اچھی کلونی کی بات کر لیں لوکل کلونی ہیں جو گاؤں سے باہر بنتی ہیں ان میں شاید وہ اتنے دواز میں کوئی دے دیں تو اچھا برحال ساڑھے ساتھ لاکھ پاکستان میں کوئی میرے حساب سے آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ آپ کو اتنا پروفر نہیں دے گی اگر آپ مثال کو تو میری بات سن لیجے گا کہ میں کوئی شورٹ سا قصہ ہوتا ہے تو میں ایک انڈیان بھائی تھا میرا اس نے گائیں لے کر دی دوست کو مجھے بتا رہا تھا اپنی سٹوری اور بولتا ہے کہ وہ میرا دوست اس نے دودھ نکالا اور بیچا اور گائیں کی سیوہ نہیں کیا اور بعد میں وہ بالکل ایسے ہو گی تھی گاؤں گائیں میں نے پچاس کے لیے میں نے پچیس کی بیچی مجھے پچیس کا نقصان ہوا بعد میں میں نے اس کے آگیا جوڑے بھائی تو اپنے رستے میں اپنے رستے بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کوئی بھی ایسی چیز لیں گے تو وہ اس سے آپ کو مجھے نہیں لگتا کچھ زیادہ پرافٹ ملے تو اگر وہی دس ہزار ریال آپ سیف کر لیتے ہیں میں سال کو توپر میں دو چار چھے منت کے بعد چھوٹی جا رہا ہوں میں تو یہ ایک سال کے بعد بھی تو اس ٹیم ساتھ لے جاؤں گا وہاں اپنی نظر سے کچھ چیز دیکھ لوں گا اپنی مجودگی میں تو وہ ایک تو اگر ریال کا ریٹ ہنڈرڈ کے اراؤن میں جاتا ہے انہی دو چار چھے منت یا ایک سال کے اراؤن میں تو بھائی آپ کو تقریباً دس ہزار کے بیچے دو لاکھ ستر ہزار تک کا فائدہ ہوگا اگر ہنڈرڈ کے اراؤن میں جاتا ہے اس وقت کی جو سورتحال ہے پاکستر میں مہنگائی کی اس کے حساب سے بات کریں تو ریال کا ریٹ اسی یا اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے